السلام علیکم فرینڈز کیا حال آپ کا خیریہ سے ہیں الحمدللہ میں بھی آپ کا دوست عثمان یوسف کیسرانی بلکو ٹھیک ہوں دوستو مجھے بہت ساری کالز آ رہی ہیں آپ لوگوں سے جو چاہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیٹیلز پتا چلیں کہ ایف ایٹی ایک کی طرف سے جو پروپرٹی ڈیلرز کو انسٹریکشنز آئی ہیں اس کے بعد کیا پروپرٹی کا کام بیٹھ جائے گا تھوڑی ویڈیو یہ لمبی ہو جائے گی کیونکہ آپ دوستوں کو ڈیٹیلز سے سمجھانا بڑا ضروری ہے اس کے کیا پوزیٹیف پوائنٹس ہوں گے کیا نیگٹیف پوائنٹس ہوں گے کن لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کن لوگوں کے لیے صورتحال کچھ پریشان کن ہو سکتی ہے ان ساری تفصیلات کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اس سارے پروسس کو سمجھنا ایٹی ایف کی طرف سے پروپرٹی کے لیندین کے حوالے سے اس میں جو پروپرٹی ڈیلرز تقریبا پاکستان کے اندر دس لاکھ پروپرٹی ڈیلرز اس ٹائم ایگزسٹ کرتے ہیں کم و بیش اور بیس ہزار اس میں سے ریجسٹرڈ ڈیلرز موجود ہیں اب ڈیلرز کو آل موشٹ فور پیجز پہ سکسٹی قویشنز ان سے پوچھے گئے ہیں ریگارڈنگ کے پلوٹ پرچیزر کون ہے سیلر کون ہے پرچیزر کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے سیلر کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے کوویٹ کے ڈیز میں یہ اعلان کیا تھا کہ کیونکہ بزنس پوری دنیا میں پورے ملک میں ڈاؤن ہو رہے تھے اور لوگوں کے روزگار بند ہو رہے تھے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے سپیشلی کنسٹرکشن انڈسٹری کو یہ پیکج دیا تھا کہ وہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یا پیسے نہیں آ رہے ہیں ان کو ریبیٹ بھی دی گئی اور کنسٹرکشن پیکج کے ساتھ ساتھ پروپرٹی ڈیلرز کا کام بھی اروج پہ پہنچ گیا اس سے نقصان کیا ہوا اروج پہ پہنچنے سے پروپرٹی ڈیلرز کی جیبیں ضرور گرم ہوئی انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا جو انویسٹر تھے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا میں ریسنٹلی آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل پیش کرتا ہوں کہ میں نے اپنے کلائنٹ کے لیے جو کہ پاکستان سے باہر تھے ایک پلوٹ پرچیس کیا جس کی قیمت کی ون سکسٹی فائف ایک کروڑ پینسٹھ لاک روپے انہوں نے کہا کہ میں تھری ویکس میں پاکستان آ جاؤں گا اور اسمان اس کو ٹرانسفر کروا لیں گے انہوں نے مجھے ٹوکن منی میرے اکاؤنٹ میں سینگ کر دی اور میں نے ان کے بحاف پر ٹوکن کر لیا تو ابھی ٹو ویکس سے گزرے تھے میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میرے پاس دو کروڑ پانچ لاک کی آفر آ گئی ہے اگر آپ چاہیں تو ہم اس پلوٹ کو اس پرائس میں سیل کر سکتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا کہ ٹو ویکس کے اندر چالیس لاک روپے کا جمپ اسمان ایسا کیا تھا اس پلوٹ میں انہوں نے کہا نہیں اسمان میں اس کو بلکل سیل نہیں کروں گا اور میں اس کو دو چار ماہ یا دو تین سال ٹھہر کے سیل کروں گا اس کا وہ لوگ جن کی جیم میں پیسے تھے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے چیز خریدی ان کی قیمت ڈیلی بیسس پہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اچھا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ جو لوگ جن کی تنخواہ ذرا کم ہیں جیسے کہ میں نے ابھی ریسنٹی ایک تین مرلے کا گھر سیل کیا ہے کیولری گراؤنڈ کے اندر جس کی قیمت ایک کروڑ روپے تھی یعنی کہ آپ یہ کیے اب اندازہ کریں کہ اگر ایک شخص جس کی تنخواہ زیادہ نہیں ہے اور وہ تین مرلے کا گھر بھی اس کو ایک کروڑ میں خریدنا پڑے گا بڑا مشکل حالات ہیں ایک کروڑ روپے بھی ایک اماؤنٹ ہے جو غریب شخص کے پاس غریب میں نہیں کہوں گا وہ لوگ جو سفید پوش ہیں یا جن کی اس طرح کی جابز نہیں ہیں یا وہ سرکاری ملازم ہے اور وہ کوئی اچھی بہت ہائی پوشٹ پہ نہیں ہے تو ان کے لیے اب پانچ مرلے کا گھر بھی بنانا مشکل ہوتا جا رہا ہے پانچ مرلے کے گھر کو بھی ہم لگجریز میں سمجھیں کہ آپ کنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے ایف ایٹی ایف کی طرف سے اب یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہمیں اس کی پوری ڈیٹیل دینی ہوگی اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کے پاس بلیک منی تھی وہ ایک ہی ٹائم پہ دس دس پندرہ پندرہ پلوٹس پرچیز کر لیا کرتے تھے اب ان کو تھوڑی سی تو گھبرات ضرور ہوگی کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں وہ لوگ جو تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جامع کرتے ہیں کوئی گاؤں کی زمین بیچ کے یا ڈیفرنٹ سورٹ سے کہیں سے پیسے لے کے آتے ہیں ان کے لیے اب یہ بڑا آسان ہے سیکنڈلی پرائسیز میں اتنے بڑے جمپس بھی نہیں لکھیں گے یہ ایک زیادتی ضرور ہے یہ ایک زیادتی ضرور ہے ان لوگوں کے لیے ہم پاکستانیوں کے لیے کہ ہم اپنی گاؤنمنٹ کو تو دیفنیٹلی جواب دے ہیں کہ یہ پاکستانی شخص ہے اس نے یہ پلوٹ پرچیز کیا یا اس نے یہ پلوٹ سیل کیا لیکن فی ٹی ایف کو ڈیٹیل دینا اپنے ملک کی عوام کی ساری ڈیٹیل کسی دوسری کنٹری کو دے دینا یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے سیکنڈلی تھوڑی سی پرابلم اب اس چیز میں بھی آ رہی ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے باہر تھے ان کے لیے پاکستان میں اکاؤنٹس کھلوانا تھوڑا مشکل کیا جا رہا ہے تک تھوڑی سی ان کے لیے ٹف ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ منی لانڈرنگ بہت زیادہ پاکستان میں تھی جیسے کہ یہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے پرائم ایسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ کو کنٹرول کریں گے منی لانڈرنگ کیونکہ ابھی تک نہیں کنٹرول ہو پا رہی تھی اس لیے ایف بی آر کی طرف سے یہ ایک سٹیپ لیا گیا ہے جس سے آسان ہو جائے گا کہ پاکستان میں پیسے باہر سے کس سور سے آ رہے ہیں اچھا ویسے بھی ہماری گورنمنٹ نے بہت ٹائم دے دیا ہے بلیک منی کو جو لوگ یوز کرتے ہیں کافی ٹائم گزر کے کہ آپ اپنی بلیک منی کو وائٹ کر لیں اور بہت زیادہ بلیک منی جو ہے وہ اب وائٹ ہو چکی ہے تو ظاہر ہے ساری زندگی تو یہ نہیں چل سکتا کہ یہ سلسلے چلتے رہیں گورنمنٹ نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس رول کو اب فالو ہم سے کروا رہے ہیں وہ ہمیں ان کی ساری جو ہے وہ ڈیٹیل دینی ہوگی بڑی آسان ڈیٹیل ہے اس میں صرف یہ ہمیں ہم ڈیلرز نے بتانا ہوگا کہ ٹوکن منی کیا تھی ڈیسائیڈ پرائز کیا تھی اور اس کے بعد بڑا اہم کے پی آرڈر کتنی اماؤنٹ کے تھے وہ دیئے گئے گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ جتنی ٹرانزیکشنز کی جائیں اس میں کیش کی انوالمنٹ کو کم سے کم رکھا جائے اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے ڈیلر بھائی آپ کو پتا ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر اچھے اور بڑے لوگ ضرور ہوتے ہیں کچھ ڈیلرز بھائی ہیں جو مارجن پر کام کرتے ہیں مارجن کے کمیشن پر خالی وہ کام نہیں کرتے یا پلوٹ کو فورد سیل ہوتا ہے تو اس کو وہ کٹوا لیتے ہیں صرف لاگ دو لاگ دے کے آنر کو اور اس کو پھر کچھ پرائس اپ کر کے سیل کرتے ہیں تو اب وہ والا پروسس جو ہے یا بیانے پر چیز کو بلنا آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بیانہ کر لیتے ہیں اور چیز کو پھر بیج دیتے ہیں اچھی پرائس میں اب وہ والا کام تھوڑا کم ہو جائے گا اب پوری معلومات جو ہے وہ اب ہم ہم لوگوں کو پروائیڈ کرنی ہوگی اچھا سیکنڈی کچھ دوست مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ڈی ایچ اے کے پاس ڈی اے کے پاس ان سب کے پاس یہ پورا موجود ہے ڈیٹیل کہ کس نے پلوٹ خریدا اور کس نے پلوٹ سیل کیا تو پروپرٹی ڈیلر سے ہی کیوں جبکہ ہمارے پروپرٹی ڈیلر اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں جو پروپر ان کو جواب دے سکیں ان اداروں کے پاس جہاں پہ ٹرانسفر ہوئی ہے پوری مکمل معلومات موجود ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پروپرٹی ڈیلر کو ان کی پرائس کا اماؤنٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسیکشنز کس اماؤنٹ میں کی گئی ہیں ڈی ایچ اے ڈی اے اور باقی ہر سیٹی کی ڈیویلپنٹ ایتھارٹیز ہیں یہ لوگ یہ لوگوں کو سیکیورٹی سیفٹی پروائیڈ کرتی ہیں کہ یہ ان کے ایک پلوٹ جو مالک ہے وہ ہی اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور وہ ہی اس کا اصل آنر ہوتا ہے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی قبضہ کر لے گا اس کے پلوٹ کے اوپر جیسے کہ پاس میں ہم لوگوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کی زمینیں تھی جب وہ پاکستان آتے تھے ہمارے اوورسیز بھائی تو کبھی یہ اتھارٹیز کا کام یہی ہے کہ آپ کو سیفٹی سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ان کا کام یہ نہیں ہے کہ کون کتنے میں پلوٹ لے رہے اور کتنے میں پلوٹ بیچ رہے اچھا ڈی اے چیز کا کام صرف اتنا ہے کہ یا ڈی اے کا کام کہ وہ یہ چیک کر لے کہ کیا ٹیکسز پہ کیے گئے ہیں یا ٹیکسز پہ نہیں کیے گئے باقی اس چیز سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے کہ کون کوئی اگر ایک کروڑ کی پروپرٹی کسی کو دس لاکھ میں دے رہے تو وہ کیوں دے رہے جب وہ کیسے دے رہے تو ڈیلرز کے پاس اس کی ساری معلومات موجود ہوتی ہیں اس کے بعد میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ کانٹینیویسلی ڈی اے چی کے اندر ان کے بہت کم جواب پوچھننگ ہوگی ان لوگوں کے ساتھ ان کی آلموس منی سیف ہی کنسیڈر ہوتی ہے وہ لوگ جو انویسل کرتے ہیں جن کے پاس بارڈر ایریاز سے کے پی کے کچھ علاقے ہیں بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں یا ساؤترن پنجاب جو ہے ہمارا وہاں سے جن لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں ان لوگوں سے تھوڑی کراس پیسے کہاں سے آئے ورنہ کوئی بھی آپ ریلیکس رہیں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے بلکل سٹریٹ کام ہے یہ کام چلتا رہے گا صرف وہ لوگ تھوڑا سا مشکلات کا سامنا ان لوگوں کو ہوگا جو صرف بلیک منی پہ ہی بھروسہ کر رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے بلیک منی کو لیگل تو کسی بھی کنسیڈر میں نہیں کیا جا سکتا اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا مزید کوئی معلومات آپ کو چاہی ہوں آپ بے فکر ہو کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ